ہلو ایوریون ویلکم ٹو آور یوٹیو چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی آج کا جب ہرا ٹاپک ہے وہ ہے سبجیکٹ سیلیکشن آفٹر ٹین کلاس یہ ویڈیو اسپیسلی ان سٹوڈینٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے جو ابھی کنفیوز ہیں کہ ان کو کونسا سٹریم لینا چاہیے اور کونسا نہیں لینا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو مائنڈ اپنا سائٹ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے سپوز اگر آپ کو انجینئر بننا ہے جب آپ کو انجینئر بننا ہے تو آپ کو نہیں سوچنا ہے آپ کو سیدھے سیدھے PCM گروپ لے لینا ہے اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے PCV لے لینا ہے آپ کو کسی پریویٹ سیکٹر میں جاب کرنی ہے فائنینس سیکٹر میں جانا ہے ایم بی اے کرنا ہے تو آپ کومرس لے لیں تو کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں جن کا بلکل سٹیک آپ ٹارگیٹ بناے اور آسانی سے اس کو اچھیپ کر لیں پھر بھی یہ ویڈیو ان سٹوڈینٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے جو 10 پاس آؤٹ ہو کے 12 میں آ چکے ہیں 11 12 کر رہے ہیں یا 12 پاس آؤٹ ہو چکے ہیں تو ان کو بھی کافی حد تک help کرے گی سمجھ نمی کہ وہ کس طریقے کے سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں اور objective ہے وہ آسانی سے اچھیپ کر سکتے ہیں one by one ہم اس پر discuss کریں گے کئی ساری چیزیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ضرور like کیجئے گا اور channel کو subscribe کیجئے گا share کیجئے گا تو چلیے start کرنے پہلا اگر ہم دیکھیں تو کہیں کہ three main stream ہیں اگر ہم education کی بات کریں تو جب آپ 10 11 12 میں ہوتے ہیں یا 10 class میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس stream آتی ہیں آپ کے پاس 24 ہوتی ہیں کہ اب کیونکہ 10 تک تو اتنا زیادہ matter نہیں رہتا ہے لیکن 10 کے بعد آپ کے پاس choices ہوتی ہیں اب آپ کے پاس decision لینا ہوتا ہے کہ اب مجھے کون سے stream میں جانا ہے اگر آپ نے اپنا career goal آپ نے planning نہیں کی ہوگی آپ کا long term vision clear نہیں ہے تو پھر آپ confused ہو جائیں گے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اگمال لیجئے کوئی candidate ہے اور اس کو mbbs کرنے ہیں ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو نہیں سوچنا اس کو science stream میں جانا ہے pcv لے لینی ہے بات final ہو گئی کسی کو engineer بننا ہے science stream میں جانا ہے pcm لے لینا ہے بات ختم ہو گئے اس نے سیدھے اس کے بعد admission لے لینی ہے btec میں تو یہ ساری چیزیں جب آپ کی clear ہوتی ہیں تو آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آتی ہے تو 3 stream ہیں یہاں پر science commerce اور art یہ 3 stream پہ آج ہم discuss کریں گے اگلا دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ science stream کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو science stream میں do stream اور الگ ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے pcm ایک ہوتا ہے pcb تو pcm کی جب بھی ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب physics chemistry اور math تو physics chemistry math میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کون کون سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں دیکھیں engineering اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ کو pcm select کرنا پڑے گا ٹھیک اور اگر آپ کو ڈاکٹری لائن میں جانا ہے تو آپ کو pcb select کرنا پڑے گا اب carrier option بہت سارے ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم آگے discuss کریں گے one by one اور بھی چیزیں discuss کریں گے فلان ہم concept کو سمجھتے چل رہے ہیں pcm جب آپ لے لیا ہوگا تو pcm لینے کے بعد آپ کے پاس option ہوتا ہے آپ engineering کر سکتے ہیں research کر سکتے ہیں teaching میں جا سکتے ہیں اسی طریقے سے pcb میں بھی option ہوتے ہیں دیکھیں neat neat کا option آپ کے پاس ہے neat qualify کریں mbbs bms ڈیو ms بن سکتے ہیں ڈپلوما courses کر سکتے ہیں آپ medical میں تو ڈیپلوما in medical liberty technology ڈیپلوما in physiotherapy ڈیپلوما in medical radio diagnosis ڈیپلوما in operation theater technology ڈیپلوما in nursing تو یہ بہت سارے ڈیپلوما ہیں اور بھی بہت سارے ڈیپلوما ہیں medical line میں تو وہ آپ کر سکتے ہیں easily اس کے بعد اگر ہم بات کریں commerce کی تو commerce اگر آپ پیتا کیسے چلے گا کہ مجھے commerce لینا ہے تو آپ کا target ہونا چاہیے clear مال لیجی اگر آپ کو MBA کرنا ہے تو پھر آپ دوسرے stream میں کیوں جا رہے ہیں آپ MBA کے لیے BSC کیوں کریں گے MBA کے لیے MBA کیوں کر رہے ہیں اگر آپ MBA کرنا تو سیدھے آپ کیا کرنے پڑے گا یا پھر آپ MBA کریں یا پھر آپ کیا کریں سیدھے commerce یا پھر آپ accounting میں involved ہو جائیں starting سے آپ commerce لے کے چلیں گے 10th کے بعد آپ جیسے 11th میں admission لینا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے commerce لینے کیونکہ commerce پوری طریقے سے آپ MBA میں بھی پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو planning کرنی ہے banking sector میں جانا commerce لینا آپ teaching میں بھی option ہوتے ہے commerce میں اگر آپ commerce سے جو بھی کچھ کر رہے ہیں تو teaching option always open رہتا ہے اور بھی بہت سارے option جس ہاں رکھنا ہے دونوں میں confusion ہوئی نا دونوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں دیکھئے art and humanity بری کر ہم art کی بات کریں art سبجیکٹ کو بہت light لیتے ہیں student اور ایک تو یہ ہے کہ art سبجیکٹ ہے اوپر سے study نہیں کرتے ہیں تو بعد میں complaint ہوتی ہے کہ ہم بہت اچھا performance نہیں کر پا رہے تو ایک سائیڈ میں تو آپ نے easy subject choose کیا اوپر سے آپ محنت نہیں کر رہے پھر کہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی نہیں ملتی easy subject آپ جب choose کیا تو اس میں ہارڈ ور کریں محنت کریں جس آپ کے اچھے marks اچھے understanding ہو آپ آگے چل کے کامیاب ہو جائیں تو یہاں پر career opportunity آپ کے پاس journalism ہو سکتی ہے language آپ کے پاس option ہے ہندی انگلیش یا other language اس کی study کر سکتے teaching کا option اس میں always open رہے گا کوئی matter نہیں تو اس کے بعد ہم بات کریں دیکھیں jobs in گورنمنٹ sector اگر ہم گورنمنٹ sector کی بات کرتے تو آپ کسی بھی stream سے graduation ہے یا enter ہے job کے option آپ کے پاس always open رہتے ہے چاہہہ وہ banking sector میں ہو teaching میں ہو ssc railway civil services یا پھر others تو job کے option always آپ کے پاس open رہیں گے چاہہہ آپ کسی بھی stream سے enter یا پھر graduation کیا ہو government job کی اگلا اگر ہم بات کریں top career options یہ ہمیشہ ایک hot discussion رہا ہے student کے بیچ میں جب وہ 10th یا 12th pass out ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں discussion ہوتا ہے کہ best career option کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو اسی مجانا ہے تو doctor mostly student کی choice ہوتی ہے doctor بن جس سے وہ need qualify کرتے ہیں اور اس میں لگ جاتے ہیں کچھ student ایک سال دو سال چار سال تیاری کرتے ہیں اور need qualify کر لیتے ہیں اور ایک اچھے doctor بن جاتے ہیں دوسرا ہے یہاں پر engineering یا scientist تو یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں گے hot topic رہا یا hot career option رہا ہمیشہ بچے میں جانا چاہتے ہیں doctor engineer یا پھر ایک ہے charter accountant c یہ بھی بہت زبردست career option ہے آپ کے لئے lecturer کا option always open رہتا ہے کسی بھی سیکٹر میں journalism کی بات کریں information technology جی کہ اگر ہم بات کریں تو وہی چیزیں اگر انجیرین کرتے ہیں تو انجیرین جب آپ admission لیتے ہیں تو different streams آپ کر رہے ہوتے ہو تو وہ اسی کے اندر انکلوڈ ہو جاتا ہے ایک اور career option ہے وہ آپ کو پتہ ہے MBA то MBA کا بھی craze ہے اپنا وہ الگ بات ہے کہ کس طریقے کہ ہم نے subject choose کرنی ہے کیا subject better رہے گا تو مجھو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہ ہوگا اور اگر اچھا لگا ہو تو ضرور like شیئر کیجئے گا اور چینل کو subscribe کیجئے گا thank you thanks a lot